یہ ایک سیدھی تھی بات ہے کہ رسول ان کی قوم میں ان کی دبان میں آئے گا تاکہ بات سمجھ سکتے یہ آسان بات تھی لیکن دشمن انہیں اس میں بھی ایک مسئلہ نکال دیا انہیں کہا یہودی ہو سب سے پہلے یہودی ہے نا سب سے پہلے دشمن تمہارا یہودی ہے یا تم کچھ کر تو نہیں سکتے ہو یا تم کچھ کر سکتے ہو یا میں کچھ کر سکتے ہو اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ تحجت کے وقت دو نماز پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ اسلامی ملکوں کو یہودیوں کی ساتھ اس سے بچھائے یہ بڑی مقاب بڑی ایار کاؤں اور اتنے بدبخت رہین ہیں کہ دنیا کے ہر فیلڈ کا جو جینئیس آدمی ہوگا نا اس کو یہودی لے لیں گے کسی بھی شکر نہ چاہے وہ کھلانی ہو چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ سائنس دان ہو چاہے وہ حساب دان ہو اگر وہ اپنی فیلڈ کا جینئیس ہے ہر حالت میں اس کو یہ خریدیں گے کیونکہ جتنا ذہین آدمی ہوگا تو پھر آگے کام کرے گا نا اب انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ دولت کی جو چابی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے جب چاہے ڈالر اوپر چلا گیا جب چاہے نیچے چلا گیا ملک تباہ ہوگا اب جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تمہیں کھانے ہی نہیں ملے گا پانی نہیں ملے گا روٹی نہیں ملے گا جنگ بٹی لڑو گئے اب انہوں نے ملک لڑو شڑو نہیں بس ان کو ستیہ ناس کھانے اور جو ان کی چال کو سمجھ جاتا ہے نا اگر ہاتھ نہ آئے بھر اس کو نمونہ حبرت بنا رہے اچھا تم ہماری باتوں کو سمجھ گئے ہو ٹھیک ہے ہم تمہیں بھر دکھاتی ہیں تماشا یہ سب ان کی گیم ہے وہ زبردست کھلاڑی ہے اتنی سی قوم ہے ساری بلو اسرائیل جو ہیں سایونی یہ اتنی سی قوم ہے یعنی عرب ملک کٹے ہو کے بیٹھ جائیں نا ان کی طرف رخ کر کے پشاب کریں نا یہ سب بہ جائیں لیکن کٹے ہوں گے تو بھی شاب کریں گے کٹے ہونے ہی نہیں دیتے ان کو آپس میں لڑائے رکھتے ہیں تو اب انہوں نے ایک مسئلہ نکال لیا ہمارے خدا انہیں کہا جی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں حل نبی ان کی قوم کی زبان میں بھیجتا ہوں تو محمد مصطفیٰ عربی ہیں تو صرف عربوں کے نبی ہیں باقی کے نبی کیوں ہیں ان کو عربی زبان دے کے بھیجا گیا ہے قرآن عربی میں بھیجا گیا تو لہذا عرب کے نبی ہوئے نا لیکن وہ بدبختی ہے فرق نہیں کر سکے کہ قوم ہونا الگ بات ہے اور امت ہونا الگ بات ہے جانتے ہوں گے لیکن بڑی خبیص مخلوق ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں انہی جانتے ہوں بڑے پڑے لکھر ہو گئے ان کے پاس ان کی یونیورسٹیوں میں دورہ حدیث پڑھا آئے جاتا ہے یہودی ہوں گے تمہارا تو حال بڑا آدمی کا پیٹا جو ہے نا جو انگریری سبور میں پڑھتا ہے وہ مسجد میں جانے ہی توہین سمجھتا ہے یا چھوڑوں میں ملہ کے پاس بھیجیں گے ملہ ہی بن جائے گا تو کیا کرے گا روٹی ہی مانگتا پھرے گا اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے چار سال کا ایک باپ اس کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتا ہے کہ مولی صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ چلو قرآن پڑھ لے گا ہماری محصر کی دعا کر لے گا اس کے دماغ میں کوئی اس کی نوکری یا تنخواہ نہیں ہوتی کیونکہ مولوی کو کون نوکری دے گا یا تنخواہ دے گا یہ دیادہ جو ہے کہ مسجد میں امام بن جائے گا اور کیا مجھے اور جو اپنے بیٹے کو سکول لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کے دماغ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا میرا بیٹا یہ کرے گا وہ کرے گا بڑا افسر بنے گا آئی سی ایس کے امتحان دے گا اور ہمارا پورے علاقے پر کنٹرول ہوگا فرمایا اللہ بھی اُڈٹ معاملہ کرتے ہیں وہ جو دین پڑھنے والے ہیں اگر وہ ازان بھی دے جائیں تو دس گھروں سے روٹی آ جاتی ہے یہ ڈگریہ لے کے بھی یوتی ہیں چٹخاتا پھرتا ہے نوکری نہیں ملتی اللہ بھی ان کے ساتھ الگ معاملہ کرتے ہیں جن کو یہ ملہ مولوی سمجھتے ہیں انہاں بڑے بڑے ایمیں ڈبل ایمیں پی ایٹی ان کی جوتیوں اٹھاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں زیادہ سے زیادہ کہیں اچھی لگ گئی درشتانی شروع کر دیجئے آدمت بھی خراب دنیا بھی خراب اس لئے یاد رکھو ایک ہے قوم ایک ہے امت قوم میرے مدنی کی عرب ہے زبان عرب ہے قرآن عربی ہے لیکن امت ساری کائنات ہے اس لئے دوسری جگہ پہ فرما دی ایک میرے مدنی اعلان کر دو قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اور سارے قرآن کھول کے دیکھیں ہر پیغمبت نے جب خطاب کی یا قومیں یا قوم عبود اللہ وَإِلَى آدِنَّ خَاہُمْ حُودًا قَالَيَا قَالَيَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهِ وَإِلَى سَمْهُودًا خَاہُمْ صَالِحًا قَالَيَا قَالَيَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهِ وہ ہمیشہ قوم کو خطاب کرتے رہے لیکن میرے مدنی کو جب اللہ نے بھیجت رہا میں یا ایوہ الناس تُجھ ہی دنیا کو خطاب وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسی لئے حضور نے انس و جن کو خطاب کیا گیا یا باشر الانز والجن سب کو خطاب چونکہ آپ جیسے انسانوں کے نبی ہیں جنوں کے بھی آپ نبی ہیں اور آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں لا نبی عبادہو وَلَا رَسُولَ عبادہو وَلَا كِتَابَ عبادہ کِتَابِهِ وَلَا شَرِيَتَ عبادہ شَرِيَتِهِ تو اس لئے یاد رکھیں ایک قوم ہے اور ایک امت ہے اب اللہ فرمت ہے وَلَا كِتَابَ عَسْلِهُ وَلَا شَرِيَتَ وَلَا شَرِيَتَ وَلَا شَرِيَتْهِ ائِبَادَ الْبِعَانِ وَإِكَامَتَ الْحُجَّتِ اُلَا لِهِمْ اتنے واضح بیان کے بعد اللہ کے پغمبر کے آنے کے بعد اب بھی اگر کوئی ایمان نہ لے آئے میرے اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہیں گو ملا کریں وہ جس کو گمراہ کرتے ہیں وہ اسی کے لائق ہوتا ہے اور جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ اسی کا مستحق ہوتا ہے اللہ نے آپ کو ساری مخلوق کے لئے بھیجا ہے جیسے کہ بخاری اور مستحق میں یہ عدیث موجود ہے آپ نے فرمے اللہ نے مجھے پانچ نعم دیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں ایک نعمت گینوں سے تو بر روح بمسیرد شارن میں جب دشمنوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں ایک مہینے کے سفر سے اللہ ان کے دلوں میں میرا روح ڈال دیتی ہیں مجعلتی اللہ تو مسجد وطہورا اللہ نے ساری زمین میری امت کے لئے مسجد بھی بنا دی پاک بھی بنا دی کہ تیموں بھی کریں نمازیں بھی پڑیں اللہ نے مال غنیمت بھی میری امت کے لئے حلال کیا ہے پہلے امت کے لئے مال غنیمت بھی حلال نہیں تھا وہ عطید الشفاہ تھا اللہ پاک نے مجھے شفاہت کا حق دار بنایا ہے قیامت میں میں شفاہت کروں گا اللہ ہم نبی کو اپنی قوم میں بھیجتے تھے لیکن اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لئے بھیجا ہے